میں طالب المحیز وقنون حال جناب حافظ محمد رشتان سلم اور ان کو یہ کہوں کہ وہ آئے اور تمام سامین کے درمیان چودہ اسلام کے تعلق سے چند باتیں رکھیں اور وقت کا خیال رکھیں میں یہ کہوں کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ ابھی چونکہ یہ طالب میں ہے ایک مقرر کی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی اس طریقے سے آبادات کے درمیان کبھی آ سکا ہے اور اس کی ابتدا ہے تو میں اس طرح کہوں گا کہ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ اور بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ نشے من پر نشے من اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بہنی گرتے گرتے آپ خود بے ظاہر ہو جائے محمد رشتان نحمده ونسلی علیہ رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ تَمَسَكَ سُنَّةِ عِنَّ فَسَادِ أُمَّتِ فَلَهُ أَجْرٌ مِّيَةِ شَهِدٍ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَةُ وَسَلَامُ حضراتِ گرامی جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کا یہ جلسہ شہادہ اسلام کے نام سے مناقب دیا گیا ہے اور بہت عظیم شان ہیں وہ لوگ بہت قابل مبارک باد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس جلسے کو مناقب کر آیا ہے میں ان کا تہہے دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں حضراتِ گرامی آج شہادت ہمارے سامنے ایک مجموعہ بن چکا ہے ایک معمہ بن چکا ہے کہ شہادتِ حسین تھی ایک اور حضرتِ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی ایک لیکن شہادت کا جو اصل مطلب ہے شہادت کس لیے ہوئی حضرتِ حسین کی شہادت کس وجہ سے ہوئی حضرتِ حمزہ کا شہادت کس وجہ سے ہوئی اس کا اصل مطلب ہم نہیں جانتے ہیں اس کا اصل مطلب ہم بھلا رہتے ہیں کہ انہوں نے کس وجہ سے شہادت کا جام شہادت شہادت مطلب کس قرآن سے شہادت ان کو نصیب ہوئی اور وہ کس قرآن سے جنگ میں لڑکے شہید ہوئے اور کس لیے وہ شہید ہوئے یہ اصل مقصد ہم جانتے تو ہیں لیکن ہم نے اس کو فراموش کر دیا ہم نے اس کو اپنی دل و دماغ سے بلا دیا ہے ہم اس کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں شہادت حسین سے حلوہ و حیرینی کا نام نہیں ہے ماتم کرنے کا نام نہیں ہے جنوس نکالنے کا نام نہیں ہے لوہا خانی کا نام نہیں ہے ملیتہ و شیرینی کا نام نہیں ہے بلکہ شہادت حسین نام ہے اسلام کی عظمت کا اسلام کو بچانے کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اسی لیے شہید ہوئے تھے کہ انہیں اسلام کی عظمت کا خیال تھا اسلام کی افت کا خیال تھا اسلام کی کامیابی کے لیے اسلام کو باپا رکھنے کے لیے اسلام کو جندہ و جاوید رکھنے کے لیے انہوں نے جامعی شہادت پروش کیا تھا لیکن افسوس اور افسوس کہ ہمارے دلوں میں اپنی غیرت نہیں ہے ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کو بلا گئے تھے کہ جن کے اتنے ٹکڑوں کر دیئے گئے جس کو گنہ محال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبی صفیہ وہ آنے سے منع کر دیا تھا کہ کئیوں اپنی بھائی کے لاش کی ٹکڑوں کو دیکھ کر نوحہ خانی یا بیتاب نہ ہو جائے یہ اپنے سینہ نہ کھٹ میں لگے یہ منع کر دیا تھے لیکن آپ اور دیجئے اس صفیہ تھا کہ جو آئی اور صبر و استقامت کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا جنہوں نے جامع شہادت پروش کیا تھا اور چلتی ہوئی لیکن آج ہماری ماں کا یہ حال ہے کہ جب دین کے راستے میں ضرورت پڑتی ہے دین کے راستے میں کسی کیز کی مالی ادادت کی یا جانے چیز کی کسی بھی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ماں کہتی ہی انہوں نے بچے سے کہ بیٹا باہر مجھا وانا تیرے ساتھ کیسے میں کیا جائے گا بیٹا باہر مجھا وانا تجھے اس طرح کی تکنیم بھی جائے گی آج میری ماں میں وہ غیر نہیں رہی کہ ایک عورت نے اپنا بچہ جو کے ذرا سا ہے ابھی کچھ ہی مہینے کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ میں اس کو آپ کی سکرد کرنا چاہتی ہوں آپ اس کو بھی اپنے ساتھ جہاد غزوے میں لے جائیے تو آپ جل اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بچہ میرے کس کام آئے گا یہ بچہ میرے کسی کام کا نہیں تو اس عورت کا جواب سنئے وہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ کے نبی مجھے معلوم ہے کہ کس کام کا نہیں ہے لیکن جب آپ کے اوپر کوئی تھیر آئے گا جب آپ کے اوپر کوئی تلوار کو وار کیا جائے گا تو آپ اس بچے کو آر بنا کر اپنے بدن کو بچا سکتے ہیں اس نبی کی اپنے آپ کو محکمز کر سکتے ہیں اس عورت کا جذبہ شوق نہیں کی کہ انہوں نے حال بچہ ہے ابھی گھوٹ میں ہی ہیں اور اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ دے دیتی ہے کہ یہ آر کے آر کے کام آئے گا لیکن آج ہماری ماں اپنے بچوں کو منع کرتی ہیں کہ بیٹا ایسا مت مرو بیٹا ایسا مت مرو کہ آپ شہادت حسین کو بلا چکے ہم شہادت حسین کی قادر اپنے اسلام کو پھیلانے کے لیے فراموش کر چکے ہم تاریخی ساری چیزیں جتنی بھی اپنے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت بارے عمین یہ جاگئے ہیں آپ شہادت کو مت دن لیے شہادت ایک بہت اہم چیز ہے اور آج کا دور یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال دیا جارہا ہے اور پاہ جاتا ہے کہ شہید مر گئے قرآن پاک دواہی دے رہا ہے وَلَا تَقُونُ عُلِمَيُمُ بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تم کو احساس نہیں ہوتا کچھ فرطے کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ شہید مر جاتے ہیں لیکن ہمارا ماننا یہ جو قرآن کہتا ہے قرآن نے کہا ہے کہ شہید زندہ ہیں تو ہم کو بھی شہید زندہ ماننا ہے ہم کو ان کو نوحہ خانی نہیں بننا ہے ہم کو ان کے یاد میں ماتم نہیں بنانا ہے اگر ہم کی یادگار بنانا چاہتے ہیں تو کیا جنود سے کیا ماتن پرنے سے کیا تازہ داری سے کیا نوحہ خانی سے شہید زندہ کی یادگار ہوتی ہے کیا ہم ایک تاجت میں پستکتے ہیں جاتا شہید زندہ کی اس میں کیا ہم نہ م ماتن سے نہیں پستکتے شہیدername کی اس میں اور ان کے موائے نہیں کر سکتے ہیں کیا اسی سے ہی جاہر ہوتا ہے کہ ہم تازہ داری کریں ہم جنود سے ایک جمعہ غفیل میں نکالیں تب ہماری شہادتِ حسین کی یادگار اور تازہ ہوگی اس چیز سے نہیں تازہ ہوگی بلکہ آپ دنہ میں مقتلعہ ہوتے چلے جا رہے ہیں آپ شرک و بدعات میں مقتلعہ ہوتے چلے جا رہے ہیں ارے آپ تو ایسی چیزوں میں مقتلعہ ہو رہے ہیں آپ نے ایسی چیزوں کو معبود بنا لیا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا نوکر بنایا ہے نوکر آپ اس کو اپنا معبود بنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں علم طرح کہ میں نے تمہارے لئے چاند سورج کو مسخر کر دیا تمہارا نوکر بنا دیا ہے اور آپ چاند کی کوئی سورج کو یہ بابت کرتا ہے کوئی چاند کو پوچھتا ہے کوئی پتھروں کو پوچھتا ہے کوئی درقوں کو پوچھتا ہے حالات اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزوں کو تمہارے لئے نوکر بنا دیا ہے اور ہم آج اتنے نوکر کو اپنا معبود بنا بیٹھے ہیں نبی اپنے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شد جب میری سنتوں کو پامال دیا جارا ہوگا امت میں فساد خائد ہو چکا ہوگا جو میری ایک سنت کو پامے رہے گا اس کو سو شہیدوں کے برابر سواب دیا جائے گا کیا ہمارے اندر یہ غیرت نہیں رہی ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو پام سکیں ایک سنت کو جم سکیں ایک سنت پر عمل کر سکیں نہیں ہماری غیرت بھاگ چکی ہے صرف کس وجہ سے کہ ہم نے جو قرآن اعلان کرتا ہے قرآن جو ہم کو سکھاتا ہے نبی اپنے پاک میں بتائے ہوئے طریقے جو سکھاتے ہیں اور شہادت صحابہ شہابہ کا صحابتیں جس وجہ سے ہوں ان طریقے ہم پراموش کر کے آج ہمارے اوپر اسی وجہ سے ترہ ترہ کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں آج ہمارے اوپر اسی وجہ سے تمام طرح کے مظالم بھائے جا رہے ہیں ہم کو یاد رکھنا چاہیے ان صحابہ اکرام کی شہادت ان صحابہ اکرام کا شوق انہوں نے جس طرح سے اپنے قربانیوں کو دے کر اسلام ہم پر پہنچایا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرب کی تکتی زمین میں ریتیلی زمین میں گھسیٹا جاتا تھا اور آج کے پیٹ پر پتر رکھا جاتا تھا آج کی پیٹ گل پا پانی کی طرح پہنے لگی تھی یہ صحابہ اکرام کی شہادت ہے آپ نے اس طرح سے اسلام ہم تک پہنچایا ہے لیکن اسلام کی ہم قدر نہیں کر پا رہے ہیں ہم کو جو چیز اصل میں فرید ملتی ہے ہم اس کی قدر نہیں کرتے ہیں اسلام ہمیں تھوڑی دا مشقت کرنا پڑے صحابہ جنہوں نے مشقت کی ہے آپ ان کی زندگی میں گھوڑ کریے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنے آپ کو شہید کر دیا اپنے آپ کو مٹا دیا اپنی جانوں کو قربان کر دیا اپنے دھرے کو چھوڑ دیا اپنے اوتن عزیز کو چھوڑ دیا آپ ان کی زندگی کا ایک بار تصور کیجئے آپ کے رمتے کھڑے ہو جائیں گے کہ کس طرح سے اسلام ہم تک پہنچا ہے کس طرح سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے کس طرح سے آپ صلوہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ دین پہنچایا ہے آپ نے فاقہ کشی کی آپ بچپنی سے یتیم تھے لیکن اس کے باوجود آج ہمارے گرمیان یتیم کا گزارہ نہیں ہے لیکن آپ صلوہ علیہ وسلم بچپنی سے یقین تھے آپ نے فاقہ کشی کی آپ نے پراترہ کے ظلم و ستم تہے آپ نے اوپر مکہ کا گئیوں میں اوجری ڈالیا جاتی تھی آپ کے راستے میں کاش اٹھا جاتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ صلوہ علیہ وسلم نے ساری چیزیں برداز کرتے کرتے امت تک اسلام پہنچایا امت تک دین پہنچایا امت تک یہ پیغام پہنچایا کہ لوگوں نماز کو قائم کرو اور اسلام کو بلند کرو اسلام بلند ہونے کے لئے آیا ہے اسلام ہمیشہ سے بلند رہا ہے اسلام پستی کا نام نہیں ہے اسلام کسی لڑائی کا نام نہیں ہے اسلام نام ہے امن و شانتی کا اسلام کا مادہ سلم ہے جو کہ یہ معنی بتاتا ہے کہ اسلام امن پسندی کو قائم کرتا ہے اسلام بگوں میں اتحاد و اتفاق چہتا ہے اسلام بگوں کو امن اور چین سکون سکھاتا ہے لیکن افسوس افسوس میں پڑے افسوس کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ بہت سے علماء اکرام اور بہت سے حفاظ اکرام ایسے بھی ہیں کہ جو کہ مسجدوں میں امامت کر رہے ہیں اور ان کو کچھ نہیں آتا جاتا ہے میں یہ ان کی غلطی نہیں بتا رہا میں بلکہ بہت بہت چھوٹا تھا ہوں بہت ادنا طالبیل کی حیثیت سے آپ کے سامنے ہوا ہوں لیکن میرا درد ان کا درد میرے سینے میں جس وجہ سے میں آپ کے سامنے بتلا رہا ہوں کہ ان کے غلط ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کوئی پوچھتا جاتا ہے تو غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ میرا سر میں نیچہ ہو لوگ یہ نہ کہنے لگے امام صاحب کو کچھ آتا نہیں امت کو غلط مسئلہ بتا دیتے ہیں امت بہت جاتی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو تازیہ داری کی جاتی ہے اس کے پیچھے آپ کو کون سا علماء ملتا ہوگا کوئی نہیں مرتا ہے امت کو بہکار دیا گیا ہے کہ تم تازیہ داری کرو امت کو بہکار دیا گیا ہے کہ تم جلوس نکالو امت کو سیپر نکالتی چلی جا رہی ہے کسی بھی جلوس کے پیچھے ایک بھی علماء بکھا دو میں اپنی بات اپنی بات کو تصمیم کرنے کے لیے راضی ہو جاؤں گا کہ میں نے غلط کہا ہے کوئی بھی علماء آپ کو نہیں ملے گا چونکہ یہ جانتے ہیں کہ تازیہ داری حصل نہیں ہے جلوس نکالتا نہیں ہے بلکہ شہادتِ حسین کی یاد میں نماز پڑھنا ہے جلوس ناستائم کرنا ہے جس میں دینی باتیں سکھائی جائے لیکن اس کے باوجود وہ غلط مسائل بتاتے ہیں کہ ہمارے ناک نہ نیچی ہو جائے اور جب فساد کا وقت آتا ہے جب لڑائی چگڑے کا وقت آتا ہے تو وہ مول بھی جنہیں کچھ نہیں آتا جاتا ہے لوگوں کے سامنے مول بھی بنے بیٹے ہوئے وہ جا کے مسجدوں میں چھوٹی آتے ہیں جو کہ امت کی بہت امت ہمتوں پر بھروسہ کرتی ہے چونکہ قرآن میں بھی ہے اللہ کی خشیت رکھنے والے علماء ہیں تو امت بھی علماء پر بھروسہ کرتی ہے لیکن آج علماء یہ کمزور ہیں علماء مسجدوں میں گھز جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلے جائیے میں کہتا ہوں آپ نے لگا مذہب آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد سے دو طریقے اور ہوتھ رائے ہیں زباد سے بھی جہاد کا طریقہ بتھایا ہے قلب سے بھی زہاد کا طریقہ بتھایا ہے آپ مضمون مگاری کے ذریعے سے اپنے دل کے جو تاثرات ہیں آپ مقالے کے ذریعے سے مضمون مگاری کے ذریعے سے کسی بھی اخبار میں شائع کروا سکتے ہیں آپ زبان کے ذریعے سے کسی بھی اجلاس میں کسی بھی مجلس میں آپ کو بات رکھ سکتے ہیں آپ کے دل کی گہرائیوں میں جو بات تیر رہی ہے وہ آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کو یہ نہیں بتلاتے ہیں آپ کے دل کیونے بتلاتے ہیں آپ چلے جائیے یہ کہاں کا انصاف ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ امت میں گمراہ کر رہے ہیں اس لیے میری گزارش ہے ان علماء سے جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ باز آ جائیں وانا امت بہت قسارے میں چلی جائے گی امت بہت دھوٹی ورسے بھی چلی جا رہے ہیں اور دھوٹ جائے گی ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ علماء اچھی دعوت دیں اور لوگوں کے درمیان اتحاد اتفاق اور امن قائم کریں اور ایسا بیان نہ کریں جو کہ جھگڑالو ہو جو کہ فساد برپا کر سکے اللہ تبارک و تلمین ہی باتوں پر اپنی تقریم وقت نہ کرتا ہوں واقع دعوانا الحمدللہ